عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جرنل ڈاکٹر ٹیڈ روز اہدانوم کے کرونا وائرس سے محفوظ اور صحت مند رہنے سے متعلق پانچ سنہری اصول ان موجودہ حالات کے دوران لوگوں کی زندگیاں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں دنیا بھر کے ممالک حوصلہ و حمد کے ساتھ کرونا وائرس کو شکست دینے میں جد و جہد کر رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں ہمیں اپنی جسمانی و ذہنی صحت کا خاص خیال ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر رکھنا ہے صحت و غزائیت سے بھرپور خوراک، انڈے، مرگی، دودھ، مچھلی، ڈالیں اور سبزیاں کھائیں جو آپ کے مدافتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں کیونکہ انسانی جسم میں سب سے اہم جزء مدافتی نظام ہے مضبوط مدافتی نظام ہر قسم کی بیماری سے لڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اپنی زندگیوں سے سوفٹ ڈرنکس کے استعمال کو رد کریں سگرٹ نوشی سے اجتناب کریں ورزش کو اپنا معمول بنائیں عالمی ادارہ سہت تجویز کرتا ہے کہ بالگ افراد تیس منٹ تک اور چھوٹے بچے ایک گھنٹہ روزانہ ورزش کریں اگر مقامی احکامات کے مطابق گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے تو ووک پر جائیں دور لگائیں دوسروں سے مقصود فاصلہ رکھتے ہوئے اپنی ورزش کریں اور اگر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو گھر میں رہ کر بھی آن لائن ایکسرسائز یوگا کلاسز جوائن کر کے آپ ورزش کر سکتے ہیں اگر آپ گھر پر رہ کر دفتری کام سر انجام دے رہے ہیں تو زیادہ دیر تک ایک ہی حالت میں مت بیٹھے رہیں ہر تیس منٹ کام کے بعد تین منٹ تھوڑی چہل قدمی کر کے بریک لیں اپنی ذہنی صحت کا خاص خیال رکھیں اس عالمی بہران کے دوران آپ کا خوف میں مبتلا رہنا ذہنی الجھنوں پریشانی کا شکار رہنا بہت نارمل ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے قابل اعتبار عزیز و اکارب سے باتیں کریں اپنے اردگرد کے لوگوں فیملی دوست پروسیوں کا بھی خیال رکھیں ایسے خیالات میں رحمدلی اور ہمدردی کا جذبہ دبا کا کام کرتا ہے یعنی مصبت سرگرمیوں کا حصہ بنتے رہیں کوشش کریں کہ ہر وقت خبریں مت دیکھیں کیونکہ یہ ذہنی انتشار کا باعث بنتی ہیں حالات سے اگہہ رہنے کے لیے دن میں ایک یا دو بار خبریں سن لیں ہم جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین نے دنیا بھر میں بہت سے افراد کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے لیکن اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ ایک طویل عرصے بعد ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں بلا شبہ اس وبا نے انسانیت کے جذبے کو اکٹھا کیا ہے کہ ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں اور اس کے خلاف جنگ جیتے ہیں